بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں دوستو آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تیسٹی ریسپی بائی تابی کی طرف سے آپ سبھی کے لیے ڈیروں دعائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبالی جگہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی ساتھی ساتھ لائک کریں شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینز آج میں آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہاں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے جس سے میں نے فائن چوب کر لیا دو ٹماٹر لیا ہے چل کا اتار کر رینے بھی کٹ کر لیا ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ حلدی ہے آدھا چمچ اس کے اندر گرم مسالہ ہے ایک چمچ کپی لال میچ ڈیڑ چمچ کسی بھی لال میچ آدھا چمچ زیڑا ایک چمچ چدرک لسن کا پیز پان سے ساتھ ہری میچ ہے اور میں نے یہاں 500 ایمل کی بوتل لسی کی لئی ہے اگر آپ کے پاس فریش دہی ہے یا اگر آپ لسی گھر پہ بنا سکتے ہیں تو ویلن گوڈ یہاں یہی اویلیبل ہے اس لئے میں نے یہ لسی لے لی ہے اگر پتلی لسی ہے تو آپ آدھا پانی ڈالیں گے یہ میرے پاس لسی جو ہے یہ بہت زیادہ گھاڑی ہے تو میں اس کا چار گنا پانی لوں گی یعنی کہ یہ ایک بوتل لسی ہے تو میں چار بوتل پانی کے اس میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو لسی کی جگہ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ کو کڑی جتنی تھک چاہیے آپ اس حساب سے بیسن شامل کریں گے میں نے یہاں ساڑک چار چمچ شامل کیا ہے لیکن بعد میں مجھے کم لگا تھا تو میں نے پانی کے اندر گھول کر دو چمچ بیسن کے مزید شامل کیے تھے بیسن شامل کرنے کے بعد ہم اسے ویسک کی مدد سے اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ کوئی لمز نہ رہیں اور پھر پانی شامل کر دیں گے یہاں میں نے پتیلی میں آدھا کپ کی قریب کوکیوں آئل شامل کیا ہے اور جیسے ہی یہ گرم ہوگا میں اس کے اندر پیاس شامل کر دوں گی اور اسے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گی پیاس کا کلر جیسے ہی چینج ہونا سٹارٹ ہوگا میں اس کے اندر باقی اجزہ شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اسے لٹ کور کر کے اچھے سے پکنے دوں گی مسالہ آپ کا جتنا اچھا تیار ہوگا اتنا ہی ازائیکہ آپ کے سالن میں آئے گا مسالہ کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں جو اپنا بیٹر بنایا ہے ہم نے لسی کا اور بیسن کا وہ شامل کریں گے اگر آپ کو کڑی کے اندر زیادہ کھٹاس پسند ہے اور لسی آپ کی یا دہی آپ کا کھٹا نہیں ہے تو آپ اس ٹائم پہ اس کے اندر املی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں بیٹر ڈالتے ہوئے آپ نے چمر مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ بیسن کے لمز نہ بنے یہ بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے فلیم ہائی رکھنی ہے اور جیسے ہی کڑی میں ایک یا دو بال آ جائیں گے تو آپ نے فلیم میڈیم کر دینی ہے اور مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ کڑی نیچے نہ لگے کیونکہ بیسن ہے اس کے لمز بن جائیں گے تو کڑی کے اندر زائیکہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں فرینڈز یہاں کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیرھ گھنٹہ ہو گیا تھا آپ کے سامنے میں نے کتنا بیسن ڈالا تھا اور لسی کتنی تھی پک پک کے دیکھیں آپ کتنے رہ گئی ہے اسی طرح آپ نے اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے تب ہی کڑی کے اندر اچھا سزائیکہ آئے گا مجھے اتنی تھک چاہیے تھی اور جیسے یہ تھنڈی ہوگی مزید تھک ہو جائے گی اب میں اس کے اندر ہرہ دھنیا شامل کر دوں گی اور پکوڑے جو میں نے بنائے ہیں وہ شامل کر دوں گی پکوڑوں کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں شیئر کی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم کڑی کے تڑکے یا بھگار کی تیاری بھی کر لیتے ہیں یا میں نے پان سے ساتھ گول ہری میچے لیے ہیں پان سے ساتھ کڑی پتہ ہیں آدھا چمت زیرہ ہے اگر آپ چاہیں تو مسالہ بناتے ہوئے کڑی پتہ شامل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ کڑی کو پکنے میں ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں تو اس کا فلیور بہت زیادہ سٹرونگ آ جاتا ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو میں پریفر یہی کرتی ہوں کہ تڑکے میں ڈالا جائیں آپ اپنی چوئس کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں پکوڑے ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے پان سے ساتھ منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے تاکہ پکوڑے ہمارے سافٹ ہو جائیں اور جیسے ہی میں کڑی میں تڑکا ڈالوں گی فوراں ہی لٹ کور کر دوں گی تاکہ کڑی پتے کی خوشبو جو ہے وہ اچھے سے کڑی کے اندر رچ جائے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کڑی ٹائم ٹیکن ضرور ہوتی ہے لیکن پھر ساری محنت وصول ہو جاتی ہے جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ